نمازکار بھائی لوگ تو آج ہم جانیں گے کہ ایک امپیر میٹر کیسے کام کرتا ہے ایک امپیر میٹر کو یہ میرے سامنے ایک امپیر میٹر ہے میں اس کو بلک کھول کے دیکھوں گا اور اس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کو ایک انالوگ امپیر میٹر جو ہے تو کیسے کام کرتا ہے اور ڈیجیسٹل بھی لگ بڑا اسی پرنسپل پہ کام کرتا ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کیسے کام کرتا ہوگا ایک امپیر میٹر تو چلیے اس کو کھورا جائے تو یہ رہا ہے یہ مطلب ایمپیر میٹر تو آپ بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں یہ جو انپوٹ اور آؤٹپوٹ وائر ہے یہاں پہ ایک کوئل سے کنیکٹڈ ہے تو یہ بیسیکلی ایک کوئل ہی ہوتا ہے جو مطلب یہاں سے انپوٹ اور آؤٹپوٹ اس میں سے کوئی بھی ایک انپوٹ اور آؤٹپوٹ ہو سکتا ہے تو اس سے ایک کوئل بنایا جاتا ہے یہ آپ کوئل دیکھ سکتے ہیں نیچے اور یہ کوئل جب مطلب اس سے الیکٹرسٹی گوجارا جاتا ہے جتنا زیادہ الیکٹرسٹی گوجارا جائے گا جتنا زیادہ کرنٹ اتنا ہی جو ہے جاں پہ ایسٹرنگ مینٹ کس پر لوڈیوز ہوگا اور جتنا زیادہ مینٹ کسی گوجار سکتہ ہوگا اتنا زیادہ جو مینٹ کس mežائرہ جنریٹ ہوگا اس کے بعد یہ زیادہ نیٹل کو یہاں پہ اندر میں س کے اندر ہوگا اس کو ڈیڈل کو نیٹل کوeadگر ہے تو یہ بسکلی ایسے کام کرتا ہے اس میں کچھ خاص ہے نہیں تو یہ جو ہے مطلب جتنا زیادہ اس میں جو ہے میگنیٹک میٹیریل ہوگا یہ جو ہے کیا بولتے ہیں یار اس کو میگنیٹک میٹیریل کہہ سکتے ہیں جو میگنیٹ سے ایٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو سرکل ہے اور وہ بسکلی جتنا زیادہ یہ زیادہ میگنیٹک پاورڈ جنرٹ کرتا ہے اسی کے اکورڈنگ جو ہے سو وہ جو ہے سو زیادہ ایٹریکٹ ہوتا ہوگا اور اسی کے اکورڈنگ جو ہے سو نیڈل اس کے اپوجی ڈیریکشن میں جو ہے سو موو کرتا ہے یہ میٹر جو ہے سو ماکس سے انداز ایمپیر تک کا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ سیمپل سا ہے اور کچھ زیادہ اس میں ہے نہیں ایک دم سیمپل اس کا جو ہے سو میکنیزم ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو سانس کرتے ہیں بھائی لوگ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو لائک کیجئے نہیں اچھا لگا ڈیز لائک کیجئے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنے والے